ابھی آپ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہیں دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے پگڑیوں اچھالی اتنا پاکستان میں گند کبھی نہیں بکا گیا جتنا اس دور میں بکا جا رہے ہیں جتنا اس دور میں پگڑیوں اچھالی جا رہی ہیں برکت نہیں ان کے پاس کسرت میرے عزیزو جو بندہ ہاتھ کھلا رکھتا ہے نا اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے آپ نے اکثر سیانے لوگوں سے دانا لوگوں سے سنا ہوگا کہ کسرت نہ مانگا کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی سوال کرو تو برکت کا سوال کرو کسرت کا سوال نہ کرو آپ نے ایسے لوگ زمانے میں دیکھی ہوں گے کہ جن کے گداموں کے گدام برے ہوتے ہیں لیکن کھانا نصیب نہیں ان کی فیکٹرییاں بھری پڑی ہیں بلکہ مال و دولت کا حساب ہی نہیں بینک بیلنس کتنے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں وکیل بتاتا ہے کہ صاحب آپ کی فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں خادم بتاتا ہے منیجر بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں آپ نے فلاں بندے کوئی اتنے دیئے تھے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تو کسرت ہے لیکن برکت نہیں اس میں تو دانا لوگ فرمایا کرتے تھے بلیو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب مانگنا ہے تو کسرت نہ مانگو برکت مانگو اس لیے کہ کسرت انسان کے کام نہیں آتی برکت انسان کے کام آتی ہے آپ نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوں گے یہ ہمارے ساتھ چند کلومیٹر پہ گورنر آؤس ہے اس سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے صبحی پنجاب کی پارلیمنٹ جو ہے پنجاب اسمبلی کتنے لوگ ہیں وہاں جو جا کے روزانہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں حالانکہ یہ جو تھوڑا بہت مطالعہ رکھتے ہیں اخبارات کا وہ جانتے ہیں کہ ہمیں روٹی اگر یہاں پندرہ روپے کی بزار میں ملتی ہے دس روپے کی بزار میں ملتی ہے تو وہاں روٹی آج بھی دو روپے کی ملتی ہے آج بھی دو روپے کی روٹی ملتی ہے ہمیں برائلر ملتا ہے اور وہ بھی بیماریوں والا برائلر ان کے لیے سپیشل مرگے پالے جاتے ہیں وہاں اور وہ چند روپے میں ان کو خالص جہنہ دیسی مرگے کی پلیٹ مل جاتی ہے کسرت بڑی ہے لیکن اس کسرت میں برکت نہیں جو وہاں کھاتے ہیں وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں جگڑتے رہتے ہیں ابھی آپ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہیں دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے پگڑیاں اچھالی اتنا پاکستان میں گند کبھی نہیں بکا گیا جتنا اس دور میں بکا جا رہے ہیں جتنا اس دور میں پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں برکت نہیں ان کے پاس کسرت اور کسرتوں کے امبار یہ ہیں کہ ایک گروپ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے جو بندے توڑے ہیں وہ اتنے امبار لگائے ہیں کوئی کہتا جی انہوں نے سولہ سولہ کروڑ پر ایک ایک بندے پر لگایا ہے اور رات میں ان صاحب کا بیان سندا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی پندرہ بیس عرب لگا کے جو ہے وہ سارے بندے واپس خرید سکتا ہوں تو پندرہ بیس عرب لگا کے آپ اپنی کرسی کو چار دن بڑھا لیں گے میرے بیلیوں بتاؤ اس سے زیادہ کسرت ہو سکتی ہے کائنات میں چار بندوں کی صرف انگوٹھے حاصل کرنے کے لیے بوٹ حاصل کرنے کے لیے حلال اعلان کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنے عرب لگائیں تو یہ بندے سارے کے سارے خرید لیں کسرت ہے اچھا ایمانداری سے بتائیں وہ سندھ والے جو صاحب ہیں یہاں پنجاب والے جو صاحب ہیں خیبر پخت انخواہ والے جو صاحب ہیں اب زمان پارک والے جو صاحب ہیں کیا جو کچھ حالات بنے ہوئے ان کو رات نین آتی ہوگی بولیے تو صحیح نہیں جائے یہ بے سکوم لوگ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں پیسوں کے امبار ان کے پاس لیکن رات سونے کے لیے شاید ان کو دس منٹ بھی محسر نہ آتی ہوں گے گولیوں پہ گزارے ہو رہے ہیں لیکن اسی دھرتی پر علی بن عثمان نام کا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اسی دھرتی پر جب ہجویر سے چلے تھے تو سب کچھ چھوڑ دیا گھر بار بھی چھوڑا مال بھی چھوڑا جو کچھ وراثت میں ملا تھا وہ بھی چھوڑا کچھ تھوڑا بہت زادہ راستے میں کھانے کے لیے لے کے چلے لاہور میں آکے ڈیرہ لگایا ہزار سال بیٹ چکا برکت اور کسرت کا تصور سمجھو میرے عزیزو کہاں عربوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم عربوں خرج کے بندے خرید سکتے ہیں کہیں تعمتیں اور الزام لگائے جا رہے ہیں اور ایک طرف نہ عربوں ہیں نہ لاکھوں ہیں نہ کروڑوں ہیں نہ آزاروں ہیں جو کچھ گلوں میں آتا ہے وہ بھی حکومتیں لے جاتی ہیں واللہ میسیج کہہ رہا ہوں آپ کو جو کچھ آپ جا کے گلوں میں ڈالتے ہیں وہ حکومتیں لے جاتی ہیں یہی جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے عرب لگا کے بندے خرید سکتے ہیں یہی لے جاتے ہیں سارے وہ زمین کے اندر لیٹا ہوا علی بن عثمان نامی اللہ کا معبوب جب اجویر سے چل کے آیا تھا خالی ہاتھ تھا یہاں چالیس پنتالیس پچاس سال زندگی گزاری خالی ہاتھ رہے جب دنیا سے گئے خالی ہاتھ تھے لیکن ہزار سال بیٹھ گئے آنکھیں بند ہوئے ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو یہ ہے تصور برکت کا اور کسرت کا